اسلام علیکم ناظرین اور خوش آمدید میرے تمام فالورز کو سبسکرائبر کو میری طرف سے سلام اور خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولئے گا ہمارے اس چینل پر آپ کو بہت سے تاریخی واقعات اور بہت سے سیاست کی پچیدہ باتوں اور پشیدہ باتوں کے اوپر سے امراض اٹھائیں گے جس کے لئے آپ کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولئے گا آپ کو بہت ساری نئی باتیں نئی چیزیں ملے گی آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے تارک بن زیاد تاریخ میں بہت زیادات ان کے بارے میں نہیں ملتا لیکن جو بھی ہے وہ ہمیں کتابوں کے اندر اور بہت سے مرخین اور تاریخ دانوں کی روح سے جو کچھ ملا ہے اس پیلہ ہے سہرائی قد یہاں سے ہم شروع کریں گے تارک بن زیاد کی کہانی سہرہ میں تحدے نگاہ پھیلے ہوئے ریت کے تیلوں کے درمیان جن مسلح گھڑ سوار تیزی سے گھوڑے دڑاتے چلے آ رہے ہیں دوب اور گرمی کی تمازت سے ان کے چہرے سرک اور پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں گھڑوں کی رفتار سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جن سوار بھی مصافت پی کر کے اس سمت کھجوروں کے جھونڈ اور چھوٹی سے چشمی کو دیکھ کر سستانی کی گھر سے چلے آئے ہیں آخر درختوں کے جھونڈ میں داخل ہو کر اس جماعت کے سردار نے کھوڑا روک دیا اور اپنے رمال سے چہرے کے بسینے کو صاف کرتے ہوئے اس نے مر کر اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تاہر قیدان تو ابھی کافی دور ہے گھوڑے بھی تھکے ہوئے ہیں اور تلوار چلاتے چلاتے ہمارے بازو بھی شر ہیں کم بخت کتنے سخت جان ہیں یہ قبائلی بربران باغیوں کی گردنیں کارتے کارتے میری تلوار کی تھائر دندانے پڑ گئے ہیں تاہر نے گھوڑے کو قریب لاتے ہوئے قدر مدب انداز میں جواب دیا سردار نے ٹھیک فرمایا ہے ایسا لگتا ہے ان کم بختوں کی گردنوں میں ہڈی کی بجائے لوہے کا خور موجود ہے سردار نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا بہرحال ہم نے افریقہ کی نیم بہشی قوم کو کسی قدر زیرے اثر کر لیا ہے اب اس علاقے میں اسلامی حکومت کی بنیاب مضبوط ہو گئی ہے صرف تھوڑا سا علاقہ اور چند قبائل اور ہیں انہیں زیر کرنے کے بعد انشاءاللہ پوری افریقہ پر اسلامی پرچم لہرائے گا سارے ہی سوار جن کی تعداد پندرہ فرام پر مجتمع تھی اپنے گھوڑوں کو درختوں سے باندھنے کے بعد چشمے کے پانی سے پیاس بجھانے میں مصروف ہو گئے ان کا سردار موسیٰ بن نصیر تھا جو اسلامی سلطنت کے خلیفہ عبد الملک کی طرف سے مشرقی ممالک کا فالی مقرر ہوا تھا اور ایک عظیم سپاہ سلار تھا جب موسیٰ بن نصیر پیاس بجھانے کے بعد سستانی کی گھر سے خجور کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تو ان کے نائب تاہر نے ایک دفعہ پھر نہائیت عدد سے سوال کیا کیا سردار کا ارادہ کچھ دیر قیام کرنے کا ہے؟ کیا ہر جائے گا تھوڑ دیر آرام کر لیا جائے؟ اس ران میں دھوپ کی تماظت میں بھی کمی واقع ہو جائے گی کھونوں سے کارٹیاں اتار لو تاکہ یہ بھی تازہ دم ہو جائے موسیٰ بن نصیر نے روایتی مسکرات کے ساتھ جواب دیا تو تاہر کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں جہاں آہستہ آہستہ سورج کے سامنے گتو گبار سا چھانے لگا تھا اس نے قدر تشویش کے ساتھ جواب دیا آقا میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں جہاں جلد ہی سہرائی طفان آنے والا ہے موسیٰ بن نصیر نے بات کرتا جواب دیا یہ تو اور اچھی بات ہے کہ ہمیں پناہ کے لیے یہ چند طرفتوں کا جھڑ نصیب ہو گیا ہے ورنہ سہرہ کی ریت ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ویسے بھی ہم خواہ کتنی بھی تیزی سے سفر کریں قیدان تک راہ سے پہلے نہیں پہنچ سکتے تاہر نے اپنے ہتھیاروں کو اتار کر درخت کے ساتھ رکھتے ہوئے کہا آپ نے دھرست فرمایا واقعی طفان سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین پناہ گاہ ہے یہ بھی اچھا ہوا صدار نے بقایہ فوجی دستے کو وہی قیام کرنے کا حکم دیا ورنہ تعداد کی زیادتی کے لیے یہ بنا کافی ہو جاتی اس کے بعد ہی تاہر نے اپنے ساتھی سپاہیوں کو کہا کہ وہ بھی ہتھیار اتار کر آرام کریں اور گھروں کو بھی سستانے دیں اور گاٹھیاں اتار دیں یہ حکم دینے کے بعد جب تاہر موسیٰ بن نصیر کے قریب آ کر بیٹھ گیا تو موسیٰ بن نصیر نے سوال کیا تاہر تم خود بھی بردر قبیلے سے تعلق رکھتے ہو میرا خیال ہے تم باغی قبائل کے سرگنہ اب دو ذرا سے ضرور واقف ہوگی یہ واحد شخص ہے جو باغیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے نومڑی کی طرح مکارے سے حملہ کر کے اسلامی سپاہ کو نقصان پچھا رہا ہے تم اس کے انتعلق جو کچھ جانتے ہو مجھے بتاؤ تاہر نے جواب دیا ستار اسے سہرہ والے سیاہ سام کے نام سے پکارتے ہیں وہ جتنا مکار، دگاباس، دھوکے باس اور کمینہ ہے انتہائی بہادر صاحب تدویر اور جنگی سیاست کا ماہر بھی ہیں کھوڑوں کے ہنہنانے سے یہ گفتگو یہی ختم ہو گئی پھر اس سے پہلے کہ یہ مختصر جمعہ جو ایک باغی قبیلے کی سرکوپی کر کے اور اپنی بقایا نفری کو پیچھے چھوڑ کر یہاں پناہ لیے تھی اپنے ہتھیاروں کو اٹھاتے ان پر سیاہ پوشوں کے گروہ نے حملہ کر دیا یہ سیاہ پوش اسی ابو زرا کے ساتھی تھے جس کے متعلق باتیں ہو رہی تھی بے سر عثمانی کی حالت میں بھی اسلامی مٹھی بھر جماعت نے ان کا پری بہادری سے مقابلہ کیا لیکن حملہ اتنا اچانک تھا کہ ان کو اتھیار بھی ٹھیک سے اٹھانے کا موقع نہ مل سکا اور تھوڑی سی بے سر عثمانی کی جنگ کے بعد اب یہ نخلستان مسلمانوں کے خون سے سرک ہو چکا تھا ایک ایک کر کے سارے ہی سپاہی داتے شجاعت دیتے ختم ہو چکے تھے صرف تنہا موسیٰ بن نصیر ابھی تک مزخمت کر رہے تھے حالانکہ ان کا جسم زخموں سے جنگ تھا اور ان کے قدموں میں ان کے جانسہ ساتھی اور نائب طاہر کی لاش بھی دیگر ساتھیوں کے ساتھ پڑی ہوئی تھی آخر کسی نے پیچھے سے ان کے سر پر شدید ضرب لگائی اور وہ چکرا کر گیرے اور بے ہوش ہو گئے ایک سیاہ پوش نے بقایا کی طرف دیکھ کر سوال کیا کی نہ اس کا سر کاٹ کر عظیم ابو زرہ کے پاس لے جنے اس عظیم کارنامے کی وجہ سے وہ ہم سے خوش ہو جائے گا اس لیے کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے خون کا بدلہ لے لیا ہے دوسرے سیاہ پوش نے جواب دیا نہیں کافور یا مناسب نہیں کہ ہم اپنے قائد کی حکم کے مغیر کوئی عمل کریں بہتر ہے مردہ جسموں کو جگلی دریتوں کے خوراک بڑھنے کے لیے چھوڑ کر ہم اس اسلامی حکومت کے سردار کو جو بے ہوش ہے یہاں سے تھوڑی دروہ کے ایک مکان میں بند کر دیں جو ساتھیوں کے پناہ گاہ کے طور پر خالی رکھا گیا ہے اور اس کی اطلاع عظیم قائد ابو زرہ کو دیں پھر جو حکم وہ دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا تیسرے سے آپوش نے اپنے رائے دیتے ہوئے کہا زنگورہ ٹھیک کہہ رہا ہے ہم سردار کی زندگی کے بدلے اپنے کئی عصیر ساتھی چھوڑا سکتے ہیں کافور نے جواب دیا پلکل ٹھیک ہے اس کا مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا چلو اٹھاؤ اسے طفان آنے سے کب نہیں ہی ہمیں اسے بند کر کے اپنے دکانے پر پہنچنا ہے سہرائی طفان پورے شباب پر تھا بڑے بڑے پہاڑ نماریت کے ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہو رہے تھے فضامی کے دوپباد کی علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا سیاہ پرش باغی موسیٰ بن نصیر کو ایک مکان کے کمرے میں بند کر کے کسی ناملوم منزل کی طرف جا چکے تھے کمرے کے اندر موسیٰ بن نصیر زخموں سے چور ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑے تھے کافی مقدار میں خون بیہ جانے سے نکاہت کے کافی مقدار میں خون بیہ جانے سے نکاہت کے سبب ہوشی تاری تھی یہ مکان تنہا اس سہرہ میں کھڑا تھا جسے باغی بربروں نے اپنی تناغہ کے طور پر تعمیر کر رکھا تھا اور جوابادی سے کافی فاصلے پر واقع تھا باہر سہرہ میں ریت کی بگولوں کا رکس جاری تھا ہوائیں افریتوں کی طرح چنگھارتی چل رہی تھی اس گردوں قبار کے طفان میں ایک ہونٹنی بلبلاکتی ہوئی بھاگی چلی آ رہی تھی اس کے کوہان پر سر رکھے کپڑے میں لپٹی ایک گھٹڑی سی رکھی تھی اور اس ہونٹنی کے دونوں طرف پانی سے بھرے ہوئے دو بڑے بڑے مٹکیں لٹک رہے تھے ہونٹنی کا رخ اسی مکان کی طرف تھا اس سے آگے کیا ہوا اس کو جاننے کیلئے ہماری اگلی قسم کا انتظار کیجئے اور اگلی ویڈیو کے آنے تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے پیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اگلی باقی کی کہانی اگلی قسم میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی